اسلام علیکم ناظرین ٹینڈنگ ٹو منٹس میں حاضر ہیں بھارت ریاست کرناٹک میں شہری نے کرز کی درخواست مسترد ہونے کے بعد بینک کو ہی آگ لگا دی سائر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ وسیم نے گزشتہ سال دسمبر میں سولہ لاکھ بھارتی روپے کرز کے لیے سرکاری بینک میں درخواست دی تاہم کاغذات اور بینک کی پولیسی پر پورا نہ اترنے کی ویڈا سے بینک نے اس کی درخواست مسترد کر دی بینک کی جانب سے کرزے کی درخواست مسترد ہونے پر وسیم کو گصہ آیا وہ سنڈے کے روز موٹر سیکل پر سوار ہو کر بینک برانچ کو ہی آگ لگا دی رپورٹس کے مطابق آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر فائر فائٹرز نے بینک مہنچ کر آگ بھجائی تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے بارہ لاکھ روپے مالیت کے پانچ کیمپیٹر پنکھے پرنٹرز کیش کونٹنگ کرنے والی مشینیں اور لائٹس کو نقصان پہنچا رپورٹس کے مطابق پولیس نے ملزم وسیم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لی شیئر کریں ویڈیوز اچھی لگئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر اچھی نہ لگئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی لائے کے ساتھ کریں ہم سے جوڑے لینے کے لیے برنٹ اسمال کریں بزارت چینل مدسرین روشمان دیسکوڑی